بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نائب وزی حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتہ المشاہد نے کہا ہے کہ عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے مستقل جدانگنہ نظام جلد جاری کیا جائے گا الاخباریہ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ حج کی درخواستوں کی جاگ پرتال میں کوئی گربر نہیں ہوگی سارا کام مکمل مشینی نظام کی ذریعہ انجام دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ عمرہ زائرین کے تعداد جتنی تھی اتنی ہی رہے گی اس میں کوئی پیشگی نہیں آئے گی حجاج اور متائرین کی جدانگنہ نظام جلد جاری ہوگا سیکیورٹی اور انتظامی عضابت جاری کیے جائیں گے تاکہ عمرہ زائرین اور حج زائرین کے درمیان کوئی قسم کی مسائل نہ پیدا ہو انہوں نے کہا ہے کہ حج درخواستوں کی جاج پرتال کا کام اور پیکجز کا انتخاب کا عمل صرف الیکٹرونک سسٹم کے ذریعے ہوگا اس میں کسی طرح کا کوئی انسانی مداخلت نہیں ہوگا نائف وزیر حج کا کہنا ہے کہ حج موسم نفس کی جانے والی تمام پاوند یا ریڈ نشان ہیں ان کے خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی ڈاکٹر عبدالالفتہ المشاہدہ کہنا ہے کہ حاجیوں کی خیموں میں سماجی فیصلوں کا اصول مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا سعودی رائل سسٹم ڈیولیپمنٹ کمپانی دارال ارکان اور سناسکو نے جدہ کارنش پر لگزری ریہائش ٹاور بنانے کا منصوبہ بنایا ہے عرب نیوز کے مطابق دونوں کمپانیوں نے پیر کو لگزری پروپٹی مارکٹ پر مرکز متاشکرہ منصوبہ کے مہائدوں پر دستخط کیے ہیں منصوبوں کی قدر نہیں ظاہر کی گئی تھی اس ٹاور میں تین سو اپائٹمنٹس ہوں گے جو بارہ راز باہرہ ہمارے کو نظر انداز کر رہے ہیں جبکہ اس منصوبوں کے روا سال کے چوتی سا ماہی کا کام شروع ہونے کی امید ہے دارال ارکان پروپٹیز کے چیرے میں یوسف الشلاش نے کہا ہے کہ ان منصوبوں کے مغربی خطے خاص طور پر جدہ کے ترقی ناموں کے توجہ دینے کے لیے ہمارے سٹیٹریجک سمیت کے ترقیم ملی ہے سعودی عرب کے سہالی جدہ میں واقعی جدہ کارنش میں مقامی شہریوں اور غیر ملکوں میں بہت مقبول تر فریحی مقام ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس نیوز کے لیے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ